پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ہینڈ فری لگا کر دیکھیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پلیس جو خواتین ہیں عورتیں ہیں بہن بیٹیاں ہیں مائیں ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ مت دیکھیں آگے کچھ ایسے جو ہے وہ الفاظ آپ کو سننے میں ملیں گے میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ خواتین ایسے الفاظ جو ہے وہ سنیں اور جو مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بیٹھے ہو فرینڈز فیملی میں تو کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ آپ کو سننے میں ملیں تو پھر کہیں شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کر دی ہے تو آتے ہیں ویڈیو کی طرف پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو اس ویڈیو میں بات کریں گے ملکہ برطانیہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ایسے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اس کی لاسٹ یاری ڈیتھ ہوئی تھی کچھ چھانوے سال کی عمر میں اب چھانوے سال جو ہے وہ اس عورت نے گزارے اور بڑی چیزیں اس نے دیکھی ظاہر ہے جی چھانوے سال عمر تھی پوری ایک صدی آپ کہہ لیں اس نے دوسری جنگ عظیم دیکھی اس کے بعد جو ایٹمی جو بم جو ہے یوز کیے گئے جیپان پہ وہ بھی اس عورت نے جو ہے وہ دیکھے برطانیہ کا آپ کہہ لیں کہ اروج اور زوال بھی جو ہے وہ اس عورت نے دیکھا کہ ایک ٹائم پہ جو ہے وہ برطانیہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا ان کی حکومتیں ہوتی تھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی اوپر ان کی حکومت تھی آپ کہہ لیں کہ آدھی دنیا کی اوپر انہوں نے حکومت کی تو وہ اس ملکہ نے دیکھی اور کوڑ وار کا جو ہے ٹائم بھی اس نے دیکھا پاکستان کی آزادی بھی اس نے دیکھی کرونا بھی اس نے دیکھا ٹیکنالوجی کو بھی جو ہے وہ اس عورت نے آپ کہہ لیں کہ دیکھا جب لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اس نے وہ دور بھی دیکھا پھر گھوڑوں سے لوگ گاڑیوں پہ آئے اس نے وہ چیز بھی دیکھی پھر گاڑیوں سے جو ہے جہاز کا سفر شروع ہوا تو وہ بھی اس عورت نے جو ہے وہ دیکھا اپنی زندگی میں لیکن ایک چیز سے یہ عورت بھی محروم رہی یہ اس کو نہیں دیکھ سکی جو لندن دوائی لینے کیا تھا مطلب اس نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھی لیکن یہ اس کو نہیں دیکھ سکی جو دوائی لینے کھل کے جب وہ لندن کیا تھا اور واپس نہیں آ سکا بیچاری اس سے پہلے ہی فوت ہو گئی وہ ابھی تھا کہ جو ہے واپس نہیں آیا بہران یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ہوفیلی آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اس کے بعد پیارے پاکستانیوں ایک کلپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نورے کا یہ آپ دیکھ لیں آج کا تازہ ترین یہ کلپ ہے اور آج بھی یہ زلیل ہوا ہے تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا اس طرح سے یہ آپ جیسے ہی باہر نکلے آگے پھر کوئی جو ہے وہ ایک بڑی عمر کے پاکستانی آئے ہوئے تھے اس کی عزت تفضائی کرنے کے لیے اس نے دیکھتے ساتھ ہی چور چور کے نعرے لگا دی اور یہ جو اس نے کتے رکھے میں نواز شریف نے اپنے درواری وہ بھاگ کے گئے ہیں اس کے پیچھے اور اس بیچارے کو جا کے دھکا دے دیا حالانکہ وہ سچی بول رہا تھا چور چور کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نعرے لگا رہا تھا کوئی ماں بہن کی گالی تو نہیں دے رہا تھا اسے لیکن پھر بھی وہ اس کے پٹواری مانگ گئے اس بیچارے کو جا کے دھکا دے دیا پھر وہ اس کو بھی آکے سے غصہ آیا اس نے کہا جی میں توڑی ماں تھا خسم تو یہ مطلب اس طرح جو ہے وہ نواز شریف نے وہاں پہ بھی گھنڈے پالے میں ہیں اور اب تو خیر بلو دا بیلٹ حرکتیں وہاں پہ شروع ہو چکی ہیں کیونکہ گندے خاندان کے ہیں نواز شریف کو مطلب اب نواز شریف مطلب اتنی بندیں نے عمر گزاری تین بار یہ بندہ وزیراعظم رہا وہ اس چیز کو بھی ریالائز نہیں کر رہا کہ یہ جو تماشا میرے گھر کے باہر لگا وہاں اور جس طرح کے بغیرت میں نے ماں کھڑے کر دی ہیں وہ انتہائی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں میرے لوگ ماں نیچے کھڑے ہو کہ یہ میری بھی بیٹیاں جو ہے وہ بہوں ہیں یا بیٹیاں یا جو بھی میرے گھر کی عورتیں ہیں وہ یہ باتیں بھی سنتے ہیں نورے کو اس چیز سے ایسا لگتا فرقی کوئی نہیں پڑتا وہ جس جو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے نا کہ ہینڈ فری لگا کے یہ ویڈیو دیکھیں وہ ابھی آپ کو جب وہ ویڈیو میں ابھی دکھانے والا ہوں جس وجہ سے جو میں نے یہ بات کی تھی تو یہ کلپ آپ دیکھ لیں کہ یہ نواز شریف کے درباری ہواری جو ہے وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے باہر اس کے دفتر کے باہر کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا کلپ ہے پہلے آپ یہ دیکھیں اس پہ غور کریں کہ یہ ہو کیا پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے کلپ دیکھا یہ نواز شریف کے درباری ہواری وہاں پہ خاتون آتی ہیں میں اس کی تصویر آپ کو نہیں دکھاؤں گا وہ ڈیلی بیسس پہ بیسیکلی آتی ہیں اور ان کو آکے زلیل کرتی ہیں ان کو چور چور اور جو بھی معاملات ان کے ہیں جو بھی یہاں پہ نیا بندہ نورے کو ملنے آتا ہے آکے تنقید کرتی ہیں جو اس کا رائٹ ہے اعتجاج کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آکے کوئی ان کو گالیاں والیاں نکالتی ہیں نہیں یہ چور مور کہہ دینا آپ لوگ ڈاکو ملک لوٹ کے یہاں پہ آگے ہو اس طرح کا اعتجاج ہوتا ہے وہ نارے بازی ہوتی ہے اس خاتون کی طرف سے مردوں میں شیان علی آگے ہوتا ہے خواتین میں یہ عورت جو ہے وہ آگے ہوتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں تو یہ اس نے پٹواری جو ہے وہاں پہ چھوڑے ہوئے تھے نورے نے اب ان کی باتیں آپ نے سنی ہیں وہ جو بکواس کر رہے ہیں لٹرلی جو اس کو گالیاں نکال رہے ہیں اب گالی کو بھی آپ سائیڈ پہ رکھیں ایک بغیرت کیا کہہ رہا ہے اب وہ ایک پٹواری کہتا ہے کہ یہ کوئی سلطان ریسٹورانٹ ہے وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ پولٹیکل اس کی ایکٹیوٹی تھی تو ریسٹورانٹ والوں نے اس کو باہر نکال دیا تھا دوسرا پٹواری بغیرت کہتا ہے نہیں یہ نے اتھو جڑے نا لمبے لمبے کھیرے چوری کیتے تھے لمبے لمبے اس نے کھیرے چوری کیے تھے اور اس وجہ سے جائے اس کو نکالا گیا تھا اور وہ دوسرا پہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہاں اس کی تو شکل بھی لگتی ہے کہ یہ جو ہے نا کھیرے چوری کرنے والی ہے اب وہ اس نے بہت جو ہے وہ گہری بات کی اگر آپ اب اشارہ ہی میں نے یہاں پہ دینا ہے آپ کو ایکسپلین تو نہیں کرنا ہے اس چیز کی تشریح جو کھیرہ وہ کہہ رہا تو اس کے پیچھے اس کا کیا مطلب ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں کہ میں یہاں پہ صرف اتنا کہوں گا کہ وہ جو ہے واقعی وہاں سے کھیرے چوری کرتی ہے اور کھیرے چوری کر کے جو ہے نواز شریف کو لا کے دیتی ہے اور نواز شریف آگے مریم کو جو ہے وہ کھیرے دیتا یا یہ جو پٹواری بکواس کر رہا کھیروں والی ہو سکتا وہ چوری کر کے اس کی بہن کو جو ہے وہ آ کے دیتی ہو شرم نہیں آتی یا اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کھیرے کھیرے کی یہ اندر کیا نواز شریف کی فیملی نہیں سن رہی ہوگی اب نواز شریف کی گھر پہ عورتیں نہیں ہیں اس کی جو ہے وہ پوتیاں یا نوازے نوازیاں وہ بھی بڑی بڑی ہونی ہے اب نواز شریف کا جو نوازا ہے وہ بیس پچیس سال تو آپ کہہ لیں کہ اسی ایج کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کے نوازے نوازیاں پوتے پوتیاں ہوں گے اور یہ باہر کھیرے کھیرے کر رہے ہیں خواتین کو دیکھ کے وہ بھی اکیلی خاتون کو دیکھ کے یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو نواز شریف کو اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے کہ بھئی اس طرح کی تو کم از کم بلو دا بیلٹ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے میرے دفتر یا میرے گھر کے باہر مجھے تو لگتا اس نورے کو کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری اگر گھر کی خواتین یہ باتیں سنیں گی تو ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا مجھے تو اس بات پہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اتنے گرے میں ہیں چلو عوام کو تو تم لوگ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو اپنی فیملی کا بھی تم لوگوں کو عزت کا خیال نہیں ہے میں تو اس بات پہ حیران ہوں اور اب یہ اس لیول پہ جو ہے وہ چیز چلی گئی ہے کہ مطلب ایسی ایسی گالیاں وہاں پہ ننگی نکالی جاتی ہیں پیارے پاکستانیوں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور یہ ساری گالیاں ظاہر ہیں جب اتنے مائکرو فون یہ مائک وغیرہ جب وہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکر یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی گالم گلو چل رہی ہوتی نواز شریف کی گھر کی عورتیں نہیں سنتی ہوں گی یہ باتیں تو اس نورے کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ بے شرم آدمی میں یہ جگہ ہی چھوڑ دوں اپنی فیملی کے لئے خواتین کے لئے بچوں کے لئے کسی ایسی جگہ میں چلا جاؤں جہاں پہ جا وہ لوگوں کی پہنچ ہی نہ ہو لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے مطلب وہ کوئی شرم غیرت ضمیر شمیر اس طرح والا کو سسٹم نہیں اپنی خواتین کو دیکھ لو پاکستان کو تو چلو سائیڈ پہ کر دو اس کی تو آپ کو پرواہ نہیں ہے تو یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ جو پٹواری ہیں جو اس نے اپنے ہواری رکھے ہیں یہ اتنے گرے میں ہیں کوئی شرم حیاء والا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے اوپر اب جو ہے جو کلپ پیارے پاکستانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس پہ میں نے آپ کی جو ہے وہ رائے لازمی لینی ہے مجھے لگتا تھا یہ تھوڑا سا کام جو ہے وہ اوور ہو گیا جو ایک پاکستانی نے نواز شریف کے گھر کے باہر جا کے کیا دیکھیں یہ ہمارے پاکستانی جو ہے ہورسیز کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے جو ہے بات کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهَ وِنَّا لَأَهْ رَاجُونَ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا اور سنا اب یہ ہمارے پاکستانی اِنَّا نےہ ٹبکاہنی ختم کر دی ہے نورِن و ہارٹ اٹیک آیا جی مر گیا جی مطلب وہ ٹور گیا جے میاں اس نے مطلب انڈی کر دیا یہ مطلب ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جا کے احتجاج کریں یہ لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے نا معاملہ ہے کہ آپ بولیں یہ ٹور گیا جی اور پھر لائف سٹریم آپ کی چل رہی ہو اب کچھ لوگ سچ بھی مان جائیں گے اور کچھ پٹواریوں کو پتا چلے گا ہو سکتا اور رولا شولا بھی ڈال دیں جی سڑا باؤ جی اتھے ٹور گیا ہے تو احتجاج کریں لیکن تھوڑا سا نا اس چیز کا خیال رکھیں یہ نہیں کہ بندے کو بالکل قبر میں ہزار دیں کہ جی آیا ہے اور وہ مر گیا جی تو اس کا میں یہ سمائیتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا خیال کرنا چاہیے آپ کی پیارے پاکستانیوں اس کے بارے میں کیا رایا جو یہ بھائی صاحب نے ماں پہ جا کے سٹیٹمنٹ دیا ہے بالکل اس کے گھر کے باہر کیا سی دینا جائز ہے مناسب ہے آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں تھوڑی سی بات کریں گے اس شخص کے بارے میں یہ بڑا بیٹا ہے جی شعباز شریف کا ایک وہ حمزہ ککڑی ہے جو باہر بھاگی ہوئی ہے وہ بھی اور دوسرا جو ہے وہ یہ نمون ہے یہ سیاست میں تو نہیں آیا لیکن آپ کہہ لیں کہ جو ان کی کرپشن تھی اس کا جو ہیڈ تھا نا وہ بیسکلی شباز شریف اور حمزہ سیاست کرتے تھے جو ان کے کرپشن کے معاملات ہوتے تھے اس کو جو ہے یہ سیاست سے باہر رہ کے جو ہے نا یہ بندہ ہینڈل کرتا تو یہ بھی اشتہاری ہے مفرور ہے بھاگا ہوا یہاں سے یہ بھی کبھی واپس نہیں گیا نواز شریف کی طرح جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی دوہزار سترہ اٹھارہ میں اس کے بعد سے جو ہے یہ بھی دوڑ گیا تھا نام ہے اس کا سلمان شباز اس کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھ کے یہ سب کیسے اشارے کر رہے تھے یہ آپ دیکھیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے اس شباز شریف کی بگڑیوں یہ اولاد کو دیکھا وہ فلائنگ کس کر رہا ہے پی ٹی آئی کی خواتین کو دیکھ اب یہی فلائنگ کس جو ہے وہ پی ٹی آئی والے نواز شریف کی فیملی کو کرنا شروع کر دیں یا جو نون لیگ کی سپورٹرز خواتین اگر ہیں ویسے تو مجھے لگتی نہیں ہے اگر ہیں تو پی ٹی آئی والے اگر ان کو اس طرح سے فلائنگ کس جو ہے وہ روڑ کے اوپر سرے عام لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ نانی مریم کا اس کے اوپر کیا ریسپونس ہوگا اب آپ بتائیں اس عورت نے فوراں جو ہے وہ خلاقیات کے درس دینا شروع کر دیں کہ عمران نے جو ہے وہ اتنی گنڈی تربیت کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ماں بہن بیٹی کا جو ہے وہ اعترامی ختم ہو گیا ہے چلتی سڑکی اوپر جو ہے وہ فلائنگ کس چل رہی ہے یہ نانی کی سٹیٹمنٹس ہونی ہے اب نانی کا جو ہے یہ کزن لگتا ہے بیسیکلی چاچے کا بیٹا ہے بھائی ہو گیا ہے قسم کا اس کا تو یہ اب چلتے پھرتے اس طرح کی حرکت کر رہا فلائنگ کس کر رہا تو یار یہ کوئی مناسب چیز تو نہیں ہے اتنے یار تم لوگ واہ یا تو تمہارے درباری پٹواری کھیروں کی باتیں کر رہے ہیں یا لیڈران ان کے فلائنگ کس کرتے ہوئے جا رہے ہیں میں تو حیران ہو رہا ہوں یار اس خاندان کا پتہ نہیں بندہ پیچھے جو ہے جا کے شجرہ نصب دیکھیں کہاں پہ جا کے جو ہے وہ میچ کرتا ہے کوئی تمیز تہذیب کو کلچر کوئی روایات ہوتی ہیں اور بندے کی ٹھیک ہے آپ اس وقت جا ہے وہ فسے ہوئے ہو لوگ آپ کے اوپر چڑے ہوئے ہیں لیکن بندہ اس چیز کا تو جو ہے وہ خیال کرتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا ایکشن کرنے اور کون سا نہیں کرنا بالکل ہیار آپ لوگوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں شلوار اتار کے تو جو ہے وہ کندے پر رکھ لیا جی ہم تو آئی بغیرات کریں گے اس طرح کی حرکتیں جو مرضی کا وہ اب یہ کریں تو ٹھیک کوئی دوسرا کریں تو فوراں جو ہے یہ لوگ اخلاقیات پہ آ جاتے ہیں اور اخلاقیات کے ماشاءاللہ بڑے درس دیتے ہیں کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جو ہے وہ پلیز کلک کر لیں اگر ابھی تک آپ نے جو ہے وہ بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا کہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے آگے فیوچر میں اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے شکریہ